ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم آج میں آپ کے لیے ایک زبردست ٹپس لے کے آئی ہوں اگر آپ بھی اپنے ہاتھوں پاؤں کی بلیکنس سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج کی ٹپس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے ہاتھوں پاؤں کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے میں ایک بہترین ٹپس لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے ہاتھ پاؤں کی بلیکنس ختم ہوگی اور ہاتھ پاؤں پر جتنے بھی داگ دھبے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہاتھ پاؤں بلکل صاف ہو جائیں گے تو جلو ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیسن بیسن ہماری سکین وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ہماری سکین کو وائٹ کرتا ہے اور ہماری سکین سے جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں بیسن لیں گے نیکسٹ ہم اس میں جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے حلدی حلدی ہماری سکین کو وائٹ بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سکین پر جتنے بھی داگ دھبے ہوتے ہیں یا پھر ہماری سکین پر ایکنی وغیرہ کے نشان ہوتے ہیں ایکنی پیمپلز وغیرہ کو یہ جرسے ختم کرتی ہے اور ہماری سکین وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ منثابت ہوئی ہے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے نیکسٹ ہم اس میں چیز ایڈ کرنے والے ہیں گلیسرین گلیسرین ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ منث ہے گلیسرین ہماری سکین کو موسٹرائز کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سکین کو سوفٹ اینڈ سموتھ بناتی ہے ون ٹی سپون ہم اس میں گلیسرین ایڈ کرنے والے ہیں نیکسٹ ہم اس میں کریں گے ملک ایڈ یعنی کے دودھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس دوسرا ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے کرنا ہے میکس کر کے ہم نے ایک اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے آپ نے اس طرح کا سخت سا پیسٹ تیار کر لینا ہے پیسٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پاؤں پر اچھی دارہ اپلائی کرنا ہے اور اس کا تقریباً چار مانچ منٹ تک ایسے ہی مساج کرتے رہنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو پائیف منٹ تک ایسے ہی لگا چھوڑ دینا ہے یہ کچھ ٹرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے ہی ریموو کرنا ہے میرا ہینڈز کافی حد تک ڈرائی ہو چکے ہیں اب میں اس کو مساج کرتے ہی ریموو کروں گی یہ ریمیڈی آپ کی سکین سے ڈسٹ کو ریموو کرے گی آپ کی سکین پر جتنی بھی ڈرڈ سکین ہوگی یا داغ دھبے ہوں گے یہ اس کو آسانی سے ختم کر دے گی اور آپ کی سکین کو نروم ملائم بنا دے گی ریموو کرنے کے بعد آپ نے ہینڈز کو پانی سے واش کر لینا ہے اور اس کو واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کافی بہترین ریزلٹ ہیں آپ کو پہلے دفعہ کے استعمال سے ہی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ